یہ راجہ شارعرک شکوں میں ڈوبا ہوا تھا تو وہ اس کو آجمانہ چاہتا تھا اس نے اپنے کپڑوں پر چانوروں کا خون سان کر انہیں محل میں بھیجوا دیا اجین میں ایک راجہ تھا اس کا نام تھا بھرتی ہری یہ وہی ہیں جنہوں نے شنگار شٹکم لکھا اور بعد میں ویراغی شٹکم بھی لکھا شنگار شٹکم ایک قویتاؤں کی رچنا ہے اس میں صرف کام کی لالسہ اور کام ساہتی ہے ویراغی شٹکم ایک پوری طرح سے ویراغی اور تھیاک کی رچنا ہے یہ راجہ شارعرک شکوں میں ڈوبا ہوا تھا وہ واقعی اپنی منورجی کرتے ہوئے چی رہا تھا ایک دن وہ شکار پر گیا اور اس نے ایک ہرن کو نشانہ بنایا اور مار گرایا جب ہرن مر گیا تو مادہ ہرن جو اس کے ساتھ تھی وہیں کھڑی رہی اپنی جان جوکھی میں ڈال کر بھی وہ وہیں کھڑی رہی راجہ حیران تھا وہ بھاگ کر اپنی جان بچانے کے بجائے وہ وہیں کھڑی رہی اور تب ہی اسی بیچ راجہ کے ساتھ شکار کر رہے سینی کومے سے ایک کو ساپ نے ڈس لیا اور اس کی مرچی ہو گئی جب وہ مرا اس کی پتنی آئی اور جیسے ہی انہوں نے اس سینی کو آگ کے حوالے کیا تو بڑی مشکل سے لوگوں نے اس عورت کو آگ سے دور رکھا کیونکہ وہ آگ میں کود جانا چاہتی تھی تو راجہ راجہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا راجہ اپنے چیون میں خود کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا اس کے سکھ اس کی پسند وغیرہ وغیرہ جب اس نے اس مادہ ہرن کو دیکھا اور اس عورت کو آگ میں کودنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا تو وہ ایک طرح سے کنفیوزڈ ہو گیا تو اس کی ایک پتنی تھی جس کا نام تھا پنگلا تو وہ اپنی پتنی سے بات کرتے ہوئے بولا پتہ ہے آج میں نے یہ دو گھٹنائیں دیکھی جنہوں نے میرا من پوری طرح سے کنفیوزڈ کر کے رکھ دیا ہے تب پنگلا بولی جب دو دن مل کر ایک ہو گئے ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے یہ ایک سوابھاوک چیز ہے اس میں آشچری کی بات نہیں ہے حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے اگر دو دل واقعی میں اپنے انبھم میں مل کر ایک ہو گئے اس نے بڑے سہج ہو کے کہا جیسے ہی عام بات ہے تو اس نے راجہ کو اور حیرانی میں ڈال دیا کہ اس کی پتنی بھی یہی کہہ رہی ہے اس کے پاس پانچ سو ستریہ تھی اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو اگلی بار وہ شکار پر گیا تو وہ اس کو آجوانہ چاہتا تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے کپڑوں پر چانوروں کا خون سان کر انہیں محل میں بھیجوا دیا اور پنگلہ کو یہ بتایا گیا کہ راجہ مر گئے ہیں ان کو ایک باغ نے مار دیا ہے تو پنگلہ کو جب خون سے بھری اس کپڑے ملے اس نے کپڑے نیچے رکھے اور کپڑوں کو نمن کیا اور پھر ان کپڑوں پر لیٹ گئی اور اس نے وہیں اپنی آنتیم سانس لی اور مر گئی جب راجہ کو اس بات کا پتا چلا تو اتنا زیادہ پریشان ہو گیا وہ ویسے ہی اس کو پرکھنا چاہ رہا تھا اور اس نے سچ میں اپنی جان دے دی اور تب اس نے اپنا راجی چھوڑ دیا اور ایک ہشی بن گئے اور تب انہوں نے ویراغ کے شٹکم کی رجنا کی یہ ایک کویتاؤں والی سندر رجنا ہے یہی ستری پرکرتی کا صبحاؤ ہے کی نتیجہ مہت پونڈ نہیں ہوتا بلکہ اس پل میں بھاونہ کا آویش اور پریم کسی بھی نتیجے سے زیادہ مہت پونڈ ہوتا ہے کسی کام کا نتیجہ کیا ہوگا یہ حساب لگانا پورش پرکرتی کا صبحاؤ ہے پورش پرکرتی ہمیشہ نتیجے کے بارے میں سوچتی رہتی ہے تری پرکرتی نتیجے کے بارے میں نہیں سوچتی بلکہ سوچتی ہے کی ابھی اس پل میں کیا معنی رکھتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں یا دوسرا کیا سوچتا ہے یہ ستری پرکرتی کا صبحاؤ نہیں ہے وہ کیا سوچتی ہے یہی ستری پرکرتی کا صبحاؤ ہے کیا اسے بیچاروں سے دشا نہیں دینی چاہیے ہاں دینی چاہیے جب بات جیون کے بھوتک اور بھاہری پہلووں کی ہو تب پر جب بات جیون کی ہو اگر آپ میں ستری پرکرتی نہیں ہے تو آپ جیون کا آنن نہیں لے سکتے ہیں تو یہی ستری پرکرتی کا صبحاؤ ہے کی اس میں خود سے پری جانے کی شمتہ ہے جو خود سے پری جا سکتا ہے صرف وہی آدھیاتمک پرکرتی کے لائک ہے وہ جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ آدھیاتمک پرکرتی کے لائک نہیں ہے شام بھوی ایک ایسی چیز ہے جو آپ میں ستری پرکرتی کو پرجولیت کر سکتی ہے کیونکہ اپنے آپ کو الگ اکھی بینا یہ نہیں ہو سکتا یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کرتے ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ اپنے آپ ہونے دیتے ہیں شام بھوی کا سب سے خوبصورت پہلو یہی ہے آپ واقعی یہ کر نہیں سکتے صرف تب جب آپ اسے ہونے دیں گے یہ ایک باڑ کی طرح آئے گی اگر آپ اسے صحیح سے ٹیکنکلی کرنا چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ پریکٹس اپنے آپ میں کچھ نہیں کرتی جب آپ اسے ہونے دیتے ہیں تب آپ کا سب سے بھیتری حصہ جو کی سرشتی کا آدھار ہے وہ پوری طرح پرکٹ ہو جاتا ہے